نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پیار بچو کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ ٹھیک آپ کیسے ہیں الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھیں اور ہم جس نیک مقصد کے تحت یہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں اس میں ہمیں کامیاب و کامران فرمائے آمین سبحانہ تو اب میں سورہ غشیہ کی تلاوت کرنے لگی ہوں جی بلکل آپ تلاوت کیجئے لیکن پری فینس کو اس کی اہمیت اور فضیرت کے بارے میں بتائیے کہ ہمارے پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ غشیہ کب کب پڑھا کرتے تھے عیدین اور جمعہ کی نمازوں میں تو ہم نے اسے کیا کرنا ہے اس کو سمجھ کر یاد کرنا ہے اور اپنی نمازوں میں شامل کرنا ہے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حديث الغاشیہ وجوہ يومئذ خاشعہ عاملت ناصبہ ماشاءاللہ الحمدللہ بٹا بہت اچھی تلاوت کیا آپ نے اب ہم میننگز پر قول کریں گے اعوذ باللہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کی پناہ میں آتی ہوں من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے بسم اللہ جو بڑا محربان الرحیم الرحیم دھام پلینے والی تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں ہم سے کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں about the day of judgment جی تو اب ہم اپنے دوستوں سے شیئر کریں گے کہ ہم کیسے قیامت کے بارے میں جانتے ہیں we are muslims and we have believed in seven beliefs yes کون کونسی beliefs آمنت باللہ believe in allah و ملائکته in his angels و کتبه in his books و رسوله in his messengers والیوم الاخری in the last day the day of judgment والقدر خیره و شره and in destiny that everything good or bad is decided by allah والبعث بعد الموت and in the resurrection after death جی تو پیارے دوستو ہم نے اس سورہ کو بہت کیرفلی یاد کرنا ہے اب نیکس آیات میں ہم جانیں گے جنت اور جہنم کے کنسیپس کے بارے میں کہ کیسی کیسی بلیسنگز ہیں وہاں جنت میں ہمارے لیے جی اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے ان کے لیے جہنم میں کیسی کیسی سزائے ہوں گی let's continue آیہ نمبر دو وجوہن some faces کچھ چہرے یوم ایدن that day اس دن خوشعہ will be humbled خوف زدہ ہوں گے who will be that کون ہوں گے وہ disbelievers and non-muslims they deny to obey allah subhanahu wa ta'ala and their prophet sunnah yes یاری پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تلاوتِ کلامِ باک کرتے تھے اور جہنم کا ذکر آتا تو مانگا کرتے تھے جی تو وہ دعا ہے اللہم اللہم اجرنی من النار اللہم اے اللہ اجرنی من النار ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجئے oh اللہ save us from the fire of hell تو یہ دعا آپ سب بچوں نے بھی یاد کرنی ہے اور جب بھی آپ تلاوتِ کلامِ پاک کریں اور جہنم کا ذکر آیا کریں تو آپ بھی یاد سے یہ دعا مانگا کریں next آیا آیا نمبر 3 عاملت laboring heart in the worldly life yes وہ محنت کرنے والے تھے انہوں نے محنت کی but by worshipping others beside allah subhanahu wa ta'ala yes nasiba very یعنی تھکا دینے والے کام کیسے کام کیے تھے انہوں نے allah subhanahu wa ta'ala کو غصہ کرنے والے اور نراز کرنے والے کام جیسے کہ butوں کی پوچھا ایک اللہ میں نہیں بلیف کرنا yes پھر اس دن وہ کیسے ہوں گے کیا سیچویشن ہوگی ان کی on that day they will be scared because of humility and disgrace yes تو بچوں ہم نے کیسے کیسے کام کرنے ہیں allah subhanahu wa ta'ala کو راضی اور خوش کرنے والے کام ہم اچھے بچے ہیں اور ہمیں دوسروں کے کام آنا ہے اگر کوئی ہم سے برا بھی کرے تو ہمیں سبر کرنا ہے بڑوں کی بات ماننی ہے نماز وقت پر پڑنی ہے قرآن مجید روزانہ پڑنا ہے اور مسلمان بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے excellent reminder اور جب بھی جہنم کا ذکر آئے تو ہم نے کیا دعا مانگنی ہے اللہ اجرنی مین النار او اللہ سیب اس من فائر آمین یا رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدک نشہد و لا الہ الا انت نستغفر و نتوب الیک السلام و رحمت اللہ و برکاتو و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو